پاکستان کرکٹ ایس بسٹ ون منٹ ڈاون نیکس منٹ اپ جی ہاں تو پاکستان آج کا میچ خار گیا مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بناتے ہوئے لیکن دو سو اٹھائیس رن سے خار رہا ہے پاکستان یہ میچ اور آج یہ شو ہو گیا ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان سے بہتر ہے ہم بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ہماری ٹیم اس بار بار سے بہتر ہے یہ کر دے گی وہ کر دے گی گلت فیصلہ ٹوز پر ہم نے فیلڈنگ چوز کیا گلت فیصلہ اس کے بعد اپروچ ہماری گلت تھی نیگٹیف اپروچ تھی ہمیں اٹیکنگ ریکٹ پر جانا چاہیے تھا ایک سو اٹھائیس پر آؤٹ ہو گئے ہیں دو پلیئر ہمارے انجر ہیں ہاریس اور نسیم شاہ پھر بھی ہم نے اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلی جو اگر یہی رنس اٹیکنگ کرکٹ اپروچ اپناتے اور ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ابھی بھی تو ایک سو اٹھائیس پر فارق ہو گئے ہیں دو سو اٹھائیس رنس سے خارے ہیں میرا خیال ہے ریکورڈ بنا ہوا آگا سب سے بوری خار آج ملیے دوسرا بابر آزم اور ویرات کولی کون بہتر ہے ویرات کولی اوپر ہے بھائی ابھی اس کا لیبل پر نہیں پہنچا بابر آزم کب پہنچے گا جب بھارت کو سو مارے گا اور ایشیا کب کے فائنل میں جا کے مارے گا تب میں ویڈیو بناوں گا فخر سے اور یہ کہوں گا کہ بابر ہاں ابھی تو بہتر ہے لیکن ابھی تک نہیں بنایا ابھی بس خیالی پلا ہوئے جب فائنل میں پہنچے گی پاکستان انڈیا کے ساتھ اور وہاں پرفومنس کرے گا پاکستان کو ٹروفی جتائے گا تو پھر بہتر بنے گا میں بہت بڑا فین ہوں بابر آزم کا سپورٹ کرتا ہوں دو ازار سولہ سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ اچھا پلئے رہے ہیں سپورٹ کر رہا ہوں لیکن آشو ہو گیا کہ ورات کولی ورات ہے کیا اس نے اننکس کے لیے اور صرف یہ اننکس نہیں ہے اس نے ورلڈ کب میں دکھایا تھا کہ وہ کیا کافیبل ہیں اس کے پہلے تو ایشیا کب میں خیال ہے پاکستان کا محس پس گیا تھا اس میں اس نے نکالا تھا بڑا پلئے رہے گریڈ پلئے رہے ہیں پتہ نہیں سیونٹی ایڈ یا سیونٹی پتہ نہیں کتنی سینچری سوسکی ہو گی یا فورٹی سیونٹ ہے یا فورٹی ایٹ سینچری آج بنائی ہے اس نے اور جو اس کی فٹنس ہے جیسے وہ باگے ہیں وڈا پلئے رہے ہیں کیا راخل اس کے فرم میں آگئی ہے انڈیا کا سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ ورلڈ کب سے پہلے بالکل سب کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں بمبرہ واپس آگیا کلدی ویادف نے پانچ وکٹے لے لی کہ راخل چار پر آ کر ہنڈرڈ بنا دیا اوپنر دونوں نے فیفٹی پلاس کیے اور سارے پلئے رہے چاروں کے چاروں پلئے رہے نے ہنڈرڈ پلاس سٹرائک ایٹ رکھی ہے اور جو رکھا ہے نا ہمارے بولروں نے بہت بوری بولنگ کی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو دن بورے گزرے ہیں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیم اتنی بوری نہ ہو جتنی ان دونوں دینوں میں لگی ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ معافی تب بھی ملے گی جب ہم فائنل میں پہنچیں گے اور بھارت کو ہرائیں گے جیسے چیمپین ٹروفی میں ہم نے کیا تھا اٹیکنگ رکٹ اپنانی چاہیے تھی کیا ہوا کیونکہ 128 پر پھر بھی ہماری ٹیم آؤٹ ہو گی دو پلئے ہمارے ہنڈر ہو گئے ہیں خارس اور نشیم ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیم نے بہت زیادہ ٹریبلنگ کی ہے تھکی ہوئی تھی یہ تھا وہ تھا لیکن مجھے لگ رہے کہ وہ جو باتیں ہیں نا میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی کہ ہماری ٹیم ان سے بہتر ہے ہمارا جو پیس ٹریو ہے وہ سب سے بہترین ہیں بابر آزم یہ ہے رزوان یہ ہے امام یہ ہے وہ ہماری باتیں یہاں سر پچار کی ہے اور اسی لیے یہ اچھا ہوا کیونکہ چیمپین ٹروفی میں مجھے یاد ہے جب ایسی شرمناک خار ملی تھی پھر اس کے بعد ٹیم جو سینئر پریئر تھے خفیز اور ملک نے اٹھایا تھا ٹیم کو اور کچھ کروی باتیں کیی تھی اور اس کے بعد پھر یونٹ بنا تھا اور سب نے پرفرومنس کی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسے اچھا مطلب یہ اچھا ہو جائے ان کے لیے کہ یہاں سے یہ اوپر جائیں فخر زمان کیا انکس کے لیے فخر آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ پہلے دا سوبروں میں یو پاور پلے دو فیلٹر صرف دو فیلٹر بانٹری پہ ہوتی ہیں وہاں آپ نے کپیٹریلائز کرنا ہے آپ نے اچھے سٹرائک ریٹ سے اچھے رنڈ بنانے ہیں یہ نہیں کہ آپ امام والی انکس کھیلیں ٹھیک ہے کہ وٹیں گرد رہی تھی لیکن سات سات کا رنڈ ریٹ چاہیے تھا شروع سے پھر تو اوپر ہی جاتا رہا لیکن سات کا چاہیے تھا اسی لیے آپ کو ایک بانٹری لگانے چاہیے تھی اور تھوڑا سا پریشر ان بولروں پہ بھی لگانا چاہیے تھا کلدیو یادف نے پانچ وکٹے لیئے آج کلدیو یادف جب بھی اس سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بندہ ڈار جاتا ہے اور مار کھاتا ہے خاص کرکہ انگلینڈ انگلینڈ والی ٹیم اس سے بہت زیادہ مار دی ہے اور جو گورے ہیں اس کو سکسٹی سیونٹی رنس بناتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سری لنکا کی ٹیم ایسے ڈار کے کھیلے گی کلدیو کو وہ چاڑھ کے کھیلے گی اور مجھے لگ رہے کہ بھارت کو مشکل ہوگی سری لنکا سے بھی اور بنگلہ دیشے بھی جیت جائے گی ہو سکتا ہے لیکن مشکل ضرور ہوگی ایسے جیسے ہم نے بلکل بازو اوپر کار دی ہے اور کہا ہاں وی ویسے نہیں کھیلیں گی تو کیا کر سکتے ہیں تو دو سو اٹھائیس رنس بہت زیادہ ہیں شرمناک ہے گصہ بھی ہے کیا ٹیم کو ہم فولو کرتے ہیں سات آٹھ کینٹے سے دیکھ رہے ہیں میچ لیکن سات آٹھ کینٹے آج کل بھی دیکھ رہے تھے بارش آ جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے دوسرا ہماری پاکستان کی ٹیم سری لنکا میں تین مہینے ہو گئے ہیں گئی ہوئی ہے تیار ہے بابر آزم سی پی آل کھیل رہے ہیں کنڈیشن سے واقف ہے کیا واقف ہے بھائی مکی آرت پاکستان سے وہ سری لنکا گیا تھا وہاں کا کوچ رہا ابھی ہمارا میچ ہے سری لنکا سے جو رہتا ہے ابھی تین دو پوائنٹ ہو گئی وہاں بنگلائی دیش سے جیتے تھے دو پوائنٹ ہو گئی ابھی سری لنکا کا میچ دو اور ڈائی ہے کیونکہ وہ میچ اگر ہم جیتے تو پھر آ دے جائیں گے فائنل میں اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسے یہ یہ ہمارے بچوں نے جیتا تھا انڈیا سے جو فائنل جیتا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ریپیٹ کریں پرپومنس کیونکہ وہ پہلے میچ میں بھی ایسے ہی کھا رہے تھے اور فائنل میں جیت گئے تھے تو پاکستان کو چاہیے کہ پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ یہ بھی افسوس ہوا کہ جو پہلا میچ ہے وہ رین واش آف ہو گیا کیونکہ وہ میچ اگر ہم کھیلتے کیونکہ اتنا بڑا ٹارگر نہیں تھا تو ہمارے بیٹرز کو تھوڑا سا کونفیڈنس ملتا اور تھوڑا سا ہمیں بھی پتا چلتا کہ کتنے پانی میں ہے انڈیا کے حلاف لیکن وہ بدکسمتی ہوئی کہ وہ میچ بارش کی وجہ سے نہ ہو سکا صرف انڈیا نے اپنی بیٹنگ کی اور دروس کر لیو یہاں دوسرے میچ میں آکر 357 رانس کا ٹارگر دیا ہے ابھی 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 یہ ثابت ہوا ہے کہ انڈیا کی نیم بہتر ہے ویرات کو لی بابر آزم سے بہتر ہے بابر آزم کی کیپٹینسی میں بہت زیادہ فلو ہے لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو فولو نہیں کریں گے ہم بابر آزم کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان سندھ آباد موسیقی موسیقی